اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل خوبصورت سے امرائلس لیلی کے فلار کے ساتھ ویڈیو کے شروعات کرتے ہیں اور اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر فرس ٹائم وزٹ کر رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر زور کیجئے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے امرائلس لیلی کے اوپر فلار بہت ہی خوبصورت کھلے ہیں میں یہ پلانٹ جو ہے نرسری سے لے کے آئی تھی اور بہت ہی خوبصورت اس کے اوپر فلار جو ہیں وہ کھلے ہیں میرے گارڈن میں بھی میرے پاس یہ پلانٹ ہے لیکن مچور نہیں ہے ابھی بلپ تو ان کے اوپر ابھی فلاز نہیں آئے تو جیسے آپ کا بلپ جتنا مچور ہوتا ہے نہیں آپ کے پلانٹ کے اوپر چانسے زیادہ ہوتے ہیں فلارز آنے کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو سٹاک اس کے اوپر نکلی ہے ساتھ اس کے بیبی بلپ بھی اس نے پروڈیوز کیا ہے ساتھ ساتھ اس کے فلاز بھی کھل رہے ہیں ساتھ ساتھ اس کے چھوٹے بیبی بلپ بھی بن رہے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اس کے سیڈ کو کلیکٹ کرنا شیئر کروں گی تو میں نے اس پلانٹ کے اوپر ہینڈ پولینیٹ سے اس کے سیڈ جو ہیں وہ سیڈ پورٹ ریڈی کی ہیں تو اگر آپ کے پلانٹ کے اوپر سیڈ نہیں بنتے تو آپ ان کو ہینڈ پولینیٹ کر کے ان کے سیڈ جو ہیں وہ کلیکٹ کر سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بلپ کتنا مشور ہے اور جتنا بلپ کا بڑا سائز ہوگا فلار بھی اتنے ہی زیادہ سٹاک نکلنے کے چانسز ہوتے ہیں ایک بلپ کے اندر تین بھی سٹاک نکل سکتے ہیں اور سٹاک کے اندر آپ فلار دیکھ سکتے ہیں چار سے پانچ فلار جو ہیں وہ نکلتے ہیں ان کے اندر کافی کلر ویریشن ہوتی ہے اور ڈبل پیٹل میں بھی یہ فلار جو ہیں دیکھے جاتے ہیں وہ بھی ان کے بلپزی مل جاتے ہیں دبل پیٹل میں بھی لیکن وہ تھوڑے سے ایکسپینسف ہوتے ہیں تو ان کے فلانٹ جو ہے مارچ اپریل میں کھلتے ہیں اور پورا سال یہ گروہ کرتے رہتے ہیں پلانٹ اور جیسے ہی سمر سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تو بہار کے دنوں میں ان کے فلانٹ جو ہے وہ کھلتے ہیں تو آپ بھی اس پلانٹ کے اوپر جو ہے وہ سیٹ کلیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پلانٹ کے اوپر سیٹ نہیں بنتے تو آپ ان کو ہینڈ پولینیٹ سے سیٹ پورٹ ان کے ریڈی کر سکتے ہیں تو میں نے بھی ہینڈ پولینیٹ کر کے ہی ان کے سیٹ جو ہے وہ ریڈی کی ہیں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ پورے 25 دے کے بعد کا ریزلٹ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیبی بلپ جو ہے وہ بھی کافی اچھے سے گروہ کر رہا ہے اور یہ سیٹ پورٹ اس کے اب جو ہے وہ ریڈی ہو رہے ہیں جو گرین کلر کے سیٹ پورٹ ہیں وہ ابھی مچور نہیں ہوئے جیسے ہی سیٹ پورٹ مچور ہوتا ہے براؤن ہونے کے بعد اس کے سیٹ پورٹ جو ہے وہ پھٹ جاتے ہیں اور پھٹنے کے بعد اس کے سیٹ جو ہے وہ ہوا میں بکھرنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے دونوں سٹاک کے اوپر جو ہے وہ سیٹ پورٹ ریڈی ہوئے ہیں ایک جو ہے اس کے اوپر ایک سیٹ پورٹ بنے اور دوسرے دو جو ہے ان کے دوسرا جو ہے اس کے اوپر تین سیٹ پورٹ بنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے سارے اس کے اندر سیڈ جائے ہیں وہ ریڈی ہوں ہیں جیسے سیڈ پورٹ مچور ہو جاتا ہے تو اس کے سیڈ پورٹ جائے وہ کھل جاتا ہے اور اس کے سیڈ جو ہیں وہ ہوا کے ذریعے بکھرنا شروع ہو جاتے ہیں اور جہاں جہاں یہ گرتے ہیں وہیں جو ہے یہ پلانٹ جو ہیں بننا شروع ہو جاتے ہیں گروہ ہو جاتے ہیں دوبارہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی ہاتھ لگاتے ہی اس کے سیڈ جو ہیں وہ گرنا شروع ہو گئے ہیں باریک پیپر کی طرح ایک جو سیڈ ہوتے ہیں پیپر کی طرح ہوتے ہیں اور اس کے اندر ہی چھوٹا سا آپ کو راؤنڈ سا نظر آ رہا ہوگا وہ یہ ہی اس کا سیڈ ہوتا ہے بلکل چھوٹا سا سیڈ ہوتا ہے اور اس چھوٹے سے سیڈ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا پلانٹ جو ہیں وہ ریڈی ہوتا ہے تو ایک سیڈ پورٹ جو ہے آپ کو ایٹی سے نائنٹی جو ہے وہ سیڈ سیڈ پورٹ مل جاتے ہیں آپ کو ایک سیڈ پورٹ سے تو میں نے اس کے سیڈ جو ہے وہ اس طریقے سے کلیکٹ کی ہیں تو آپ بھی اس کے سیڈ اس طریقے سے کلیکٹ کر سکتے ہیں اور نیکٹ سیزن آپ ایک پلانٹ سے کافی سارے سیڈ جو ہیں وہ کلیکٹ کر سکتے ہیں تو ان کو آپ نے کسی ایٹ ایک کنٹینر میں تھوڑی سے وہ ڈیش ڈال کے آپ ان کو سیف کر لیجے اور نیکٹ سیزن ان کو گرو کر لیجے تو بہت سارے سیڈ جو ہیں وہ آپ گرو کر کے نئے پلانٹ بنا سکتے ہیں تو میں نے بھی اسی طریقے سے اس کے سیڈ جو ہیں وہ ریڈی کی ہیں اور کافی سارے میرے پاس جو ہے وہ سیڈ ریڈی ہو گئے ہیں ابھی تین سیڈ پورٹ اور باقی ہیں تو مجھے یہ جو سیڈ ملے ہیں وہ اس میں سے 85 اس کے سیڈ جو تھے وہ میں نے کلیکٹ کی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے سارے سیڈ ہیں تو جب میں ان کو گروہ کروں گی تو کافی سارے ان کے سیڈ جو ہیں وہ میرے پاس پلانٹ جو ہیں وہ بن جائیں گے تو بس آج کے لئے اتنا ہی امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے helpful رہی ہوگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ